عشق کو حسن کے انتازم سکھانو تو چلو شکل سانی کی ایک تعریف ہے اور ایک اس کے شرائط ہے شکل سانی کی ایک تعریف ہے اور ایک تعریف تو آپ کو اس سابوجی میں آئے گی شکل سانی اس کو کہتے ہیں کہ حضیرست محمول و صغرامی وی اور محمول و قبرامی وی بعض الجسم لے سب حیوان و کل انسان حیوان حضیرست یہاں کون ہے؟ حیوان اور وہ صغرامی وی محمول ہے اور قبرامی وی بعض الجسم لے سب حیوان و کل انسان حیوان نتیجہ کیا دیتا ہے؟ بعض الجسم لے سب انسان ٹھیک ہے؟ تو شکل اول کی تعریف آپ اس سابوجی میں پڑھیں گے کہ حضیرست محمول ہوگا صغرامی وی اور قبرامی وی جیسی مثال میں بعض الجسم لے سب حیوان جسم موضوع ہے حیوان جو ہے وہ محمول ہے اور کل انسان حیوان انسان کبرامی موضوع ہے اور حیوان محمول ہے تو حیوان کبرامی بھی محمول ہوا اور صغرامی بھی محمول ہے ٹھیک ہے؟ یہ تعریف ہے شکل سانی سے یہ آپ کو تعریف نہیں کرے گا کیوں کہ یہ منصف کی حضاب نہیں ہے ہاں تعریف آپ اس سے منتظر کریں گے زمنان معلوم کریں گے ایک شرائط تو شکل سانی کے شرائط دو ہے ایک کلیت کبرہ کیا ہوگا؟ کلیت کبرہ ہوگا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا استلاف مقدمت ہے انکل جابہ سال میں اگر کبرہ مجیبہ ہے تو صغرہ مجیبہ نہیں سکتا صغرہ کیا ہوگا؟ سالیبہ بات سمجھ میں آجا ایک شرٹ کیا ہے؟ کلیت کبرہ اس کا کبرہ جوجیہ نہیں آسکتا اور دوسرا کیا ہے؟ اختلاف مقدمتین کا اجاب دونوں مجیبی نہیں آئیں گے دونوں سالیبی نہیں آئیں گے ایک مجیبہ ہوگا دوسرا استلاف مجیبہ ہے اب کبرہ کی تاریخ پہلے کرو تاکہ شرط بھی معلوم ہو جائے یا تاریخ بھی معلوم ہو جائے یہاں مثال میں کبرہ کون ساتا کلو کبرہ کی آتا کلو انسانی حیوان اب تم بتاؤ کلو انسانی حیوانوں میں حیوان محمول ہے یا نہیں تو معلومہ کی شکل سانیز کو کہتے ہیں جس کی کبرہ میں حدیو ستیہ ہوگا اور یہاں حیوان کا ثبوت بعض افراد انسان کے لئے یا جمعی کے لئے اسی کیا معلومہ کی کبرہ جزیہ ہوگا یا کلیہ ہوگا دیکھو حسنیتو ان یعلمہ معلوم کیا جائے حکمان حکمان سے مرات کون ہے اس بات اوسط کا جو حیوان ہے لیکل افراد شئین جمعی افراد موضوع کیلئے انسان کیلئے کلو انسان ان حیوانوں تو حکم کیا ہوا اس بات حیوان کا لیکل افراد شئین جمعی افراد انسان کیلئے کیا سغرہ بنا کلو وَمُقَابِلُهُ لِلْآخَار او اس کا مقابل آخر کیلئے یہاں گر ایجاب ہے تو وہاں کیا ہوگا سال تو کیا پڑھیں گے بعض الجسمیں لے سبی حیوان کلو خواہ صغرہ کلیا ہو او بازو یہ جوزیا ہو اب او بعض الجسمیں لے سبی حیوان او کلو انسان تو یہاں سلب حیوان کا ہوا کیسے جسم سے على طریق الجلئیتا یہ معنی ہے فَيُعْلَمُوا مَلُومُوْغَا سلب و ذَلِكَ سلب حیوان کا آنِ الْآخر آخر تے کَذَلِكَ کَا اگر دونوں کلیے تھے تو سلبی کلی اور اگر صغرہ جوزیا تھا تو سلبی جیسے بازو جسم اللہ سبی حیوان بات سمجھ میں آگئے ہیں لیکن بھی تعمل یہاں نتیجہ نکالنے میں تعمل کرنا پڑے گا تعمل یہ ہے کہ صغرہ کیا تھا بازو جسم اکل تو اس کبرا میں عکس کرو اور اس کلیے کا عکس کیا ہے جوزیا یعنی بازو الحیوان انسانونا تو اب شکل اول بنا حیوان محمول پر صغرہ بنا اور موزو پر یہ کہتے ہیں بتعمل ہے جو میرونی کرو تعمل کرو یعنی شکل ثانی لوگ تا ہے شکل اول کی طرف بعکس کبرا اب بات سمجھ میں آلیں یہ تعمل کرو آپ بتائیں یہاں سے تاریخ بھی معلوم ہو گئی کہ حضیر صد محمول صغرہ اور کبرا اور یہاں سے شرائط بھی معلوم ہو گئی ان یعلم حکم لے کل افراد شئین یہ کبرا کا معنی ہے معلومت کی کبرا کولیا ہے یا جزیا اور مقابلہو لے آخر اور صغرہ میں اس کا مقابل ہوگا یا ہی جا بے وصل کرو معلوم ہے اختلاف مقدمت ہے ان کا شرط ہے بات آئی سمجھ وما پھر مختصر مصنف نے قیاسات متبرہ میں شکل اول کبھی ذکر کیا اور شکلی اور آئین دا شکلی سالیس کبھی ذکر کریں ابن ہمام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نتیجہ صرف شکل اول سے نکلتا ہے شکلی سانی سے نہیں ہے کیوں یہاں باز الجسم لے سب حیوان اور کل انسان حیوانون یہاں ہم نے اس میں عاکس کیا تو عاکس کے بعد شکلی سانی سانی رہا یا اول رہا اول جب اول بنا معلوم ہو کہ نتیجہ اول سے نکلتا ہے سانی و سالی سے نتیجہ مصانف اس قول کو نقل کر کے رکھ کرتا ہے وما فی المختصر وہ جو مختصر میں لکھا ہے کہ لا انتاج الا بالاول نتیجہ نہیں نکلے گا مگر شکل اول سے نفائد دعاؤنا یہ کیا ہے یہ دعوی بلا دلیل ہے کیوں انتاج سے مراد یہ ہے کہ شکل منتج ہو بغیر مقدمہ اجنبیات انتاج کا منع کیا ہے کہ شکل منتج ہو بغیر مقدمہ اور شکل ثانی منتج لیل نتیجہ ہے بغیر مقدمہ اجنبیات کی کیوں ہم نے اگرچہ یہاں کبرا میں عکس کر کے شکل اول بنایا لیکن وہ عکس اس کبرا سے اجنبی ہے یا لازم ہے اس کے ساتھ لازم ہے ٹھیک ہے تو شکل ثانی اگرچہ منتج ہے بواستہ عکس سے کبرا کے لیکن عکس کبرا کا کبرا سے اجنبی نہیں ہے بلکہ عکس قضی کا قضی کے ساتھ کیا ہے لازم ہے یہ معنی ہے اس قول کا لینہ نظومہ خروج نتیجہ کا لا مقدمہ اجنبیہ بغیر مقدمہ اجنبی کے تو یہ خروج نتیجہ کا جائز ہے ان یکون معا متعددہ کہ وہ شکل اول کے ساتھ بھی ہو ثانی کے ساتھ بھی ہو اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو شکل ثانی لوٹ کیا کس کی طرف اول کی طرف بے عکس کبرا تو میں کہتا ہوں کہ وہ عکس کبرا کا کبرا سے اجنبی ہیں یا اس کے ساتھ لازم ہیں وَالْدَوْرَانُ مَعَ الْأَوَّلِ اور شکل ثانی جو لوٹ ہے سکھ لے اول کی طرف لا یناسی ہے وہ لزوم بلا مقدمہ اجنبی کے ساتھ منافعی نہیں ہے وَالثالثہ بس آپ کی مرضی موسیقی موسیقی موسیقی